اس سرزمین پر بصیرت کے چراغ جلانے والا بصیرت کا نور بخیرنے والا بصیرت کے دیئے جلانے والا شید آرد حسین الحسینی تھا وہ آرد حسین وہ امام حسین کا سچا بیٹر جو اپنے جد علی کی طرح میرام عبادت سے اپنے لہو میں ٹوک کر اپنے جد حسین کی بار رہا گیا ہمارے دشمن نے یہ سمجھا تھا کہ اسے مار دینے سے یہ چراغ بصیرت بجھ جائے گا امید نہ امیدی میں بدل جائے گی ہمتیں جواب دے جائیں گی قوم بکھر جائے گی اور یہ ملت یتیموں کی طرح سر کرتا رہے گی پھر اس کے پیکر پر جو بار کیا جائے گا جیسے مید کے بدن پر بار کیا جائے گا اسے کاتا جائے اسے احساس دنیوں کا یہ بیس ہو جائے گی اس بھی اسے بار آگیا تھا وہ پاکستان کی سرزمین پر اس زمانے کے حسین کا مانے کی اکثر تھا وہ عام شخصیت نہیں تھی میں نے پہلے کہا وہ عارف حسین تھا وہ نجف سے کربلا اسی کلومیٹر کا راستہ ہے شب جمعہ وہ پیدن نجف سے کربلا جاتا تھا اور عام راستوں سے نہیں بیابان اور جنگلوں سے بدرکے جاتا تھا غیر معروف راستوں سے جاتا تھا اپنے جھد اپنے آقا اور مولا حسین کے حرم کی زیانت دوستو دشمن نے اسے ہم سے چھینا یعنی ہم سے ملت کے پیہ کر سے روپ کو نکالنے کی کوشش کی دشمن منظم ہے دشمن بیدار ہے دشمن آگاہ ہے وہ اس سے پہلے کہ ہم اپنے اصلی افراد کو پہتا نہیں وہ پہلے پہتا لیتا ہے اور انہیں ہم سے جھیت دیتا ہے ایسے نہیں پوری طاقت سے زندہ ہے حسینی زندہ ہے حسینی زندہ ہے حسینی حقار حسینی زندہ ہے حسینی زندہ ہے محمد صلی اللہ بیانیس سال چند مہینوں کی عمر میں شہید ہو گیا ہو چار سال اور چند مہینے رہدری کی اس میں اس زمانے میں جب امکانات اور رسائل نہیں تھے آپ پاکستان کے جس شہر میں لیں گے جس علاقے میں لیں گے اس کے نقصے پاک گھنے گے وہاں پتا چلے گا یہاں سے گزر گیا ہے یہاں آیات ہو وہ مسیح آیات ہو وہ فرزند سیدہ اللہ علیہ آیات ہو وہ انہیں بے آدم میں آیا تھا وہ انہیں شجاعت کر وزق بڑھ دوئے رہے تھا وہ انہیں وزق شروع دے رہے تھا ہوایا تھا کہ ہم جاؤ گئے ہم مدار ہو دیں اس سے پہلے کہ یلی بھی پھر آگا دیں لیکن دوستوں ہوا گیا ہرائی خال حق وہ یہ ثابت کرتا رہا میں شیعہ ہوں وہ ہنگی میں عجیب نہیں ہے پھر آئی سام سادس سے پوچھا گیا آپ نے کیا کیا اس نے کہا میں نے یہ ثابت کیا ہے میں یا علی مدد کا ممکن نہیں ہوں میں شیعہ ہوں میں عجیب ہوں میں عشق کے حسن میرا مولا کی مضاحت کریں دیکھا دشمن نے اسے اندر میں اُڑ جا کے رہنیا تھا اندر میں اُڑا دیا تھا پہلی کوشش یہ تھی اسے اندر ہی اُڑ جا کے رہنیا کریں اور یہ رکاوٹ عبور نہ جا سکے لیکن جب اس نے یہ رکاوٹ عبور کر لی پھر یزیدوں کی طرح اس زمانے کی یزیدوں نے اسے اندر میں سہر وقت نماز ہم سے چھل گئے وہ ہم سے جدہ ہو گیا جو اس کو لیکن اس کی روح اس کا راستہ اس کا مقصد اس کا اس جب اللہ نے پہلیزہ و نومنل کے وجود کی زمین میں اس طرح سے کاشت کی جیسے کوئی کسان و زمیندار اگر زمین میں بیج کاشت کرتا ہے وہ عرض ہوئے اللہ نے مومنوں کے وجود کی زمین میں بودھا لی وہ ارمان کاشت کرتی ہے جو آٹھ پھر پرواہنا چڑھے آٹھ پھر لہنہاتی خاصل کی طرح موجود ہے یہاں پورے پاکستان میں موجود ہے اور لبینک یا حسین کہتے ہوئے پھر میں جارنا ہے ہم شہید کے راستے کے رائے ہیں اس کی میرات اس امبادت کے امین ہے وہ پر جم جو دشمنوں اور یلینیوں نے اس کے ہاتھ سے گھرانے کی کوشش کی تھی آج اس کے مانوی فرزنوں نے اٹھا لیا ہے اور پھر لبینک یا حسین کہتے ہوئے حسین کہیں یہ لوگوں کے مقابلے میں آگئے ہیں سپر لبینک یا حسین سپر لبینک یا حسین سپر لبینک یا حسین اب ہم نے یہ سفر عزت کا سفر ہے زلت سے نجات اور رہائی کا سفر ہے یہ سفر آگئی اور پسیلت کا سفر ہے یہ سفر امید کا سفر ہے یہ سفر کربلا کی طرح سفر ہے ہم کچھے نہیں ہٹیں گے یہ پرچم نہیں گلنے لیں گے دنیا کی یدین یہ حسرت دل میں لے کے مر جائیں گے کہ یہ غیرت شرف آزادی انسانی قرابت اور حریت کے پرچم جو حسینیوں کو ملا ہے یہ ان کے ہاتھ سے کی جائے گا دنیا کی کوئی تاکت نہیں گرا سکتی موسیقی موسیقی